اب تک ہزاروں سے بھی زیادہ لوگوں نے کئی ایکسپیڈیشن میں بلڈوزرز، بومز اور یہاں تک کی کالے جادو کا بھی استعمال کر کے کئی کوششیں کریں تاکہ وہ بیل سائفر کے سیکریٹ کوٹ کو ڈیکوٹ کر کے تھومس جے بیل کا چھپایا ہوا خزانے کی کھوچ کر سکے جس کی قیمت 334 کرون سے بھی کہیں زیادہ کی مانی گئی ہے لیکن اتنے سارے اٹیمپٹس کے باوجود بھی نہ تو کوئی سیکریٹ سائفر کو ڈیکوٹ کر پایا اور نہ ہی کسی کو یہ خزانہ مل سکا تو آخرکار کیا ہے یہ سیکریٹ سائفر اور کیا تھا اس خزانے کا اصلی رہنس سے جاننے کے لیے پوری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آن سے تقریباً دو سو سال پہلے ائر ایٹین ٹوئنٹیز کے ٹائم پر تھومس جے بیل ورجینیا میں اپنے ایک فرنڈ روبرٹ موریس جو کی ایک ہوتل میں ان کیپر سے ان کو ایک میسٹیریوس باکس سوپتے ہیں اور تھومس روبرٹ سے یہ بولتے ہیں کہ وہ اس میسٹیریوس باکس کو اپنے پاس ہی سیف رکھیں گے لیکن اگر دس سال کے اندر وہ اس باکس کو لینے واپس نہیں لوٹتے تو ہی وہ اس باکس کو کھولیں گے جس کے بعد ائر ایٹین ٹوئنٹیز کے آس پاس لگ بگ اس انسیڈنٹ کے 23 سال بعد نہ تو تھومس کبھی لوٹتے ہیں اور نہ ہی ان کیپر اس باکس کو کبھی کھول کر دیکھتے ہیں اس لیے ایک دن ان کیپر اس باکس کو کھولنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کیپر اس باکس کو کھولتے ہیں تو اس باکس میں انہیں تین پیجز اور ایک نوٹ ملتا ہے اور اس سیکرٹ نوٹ میں پوری ڈیٹیل میں یہ لکھا تھا کہ جو یہ تین پیجز ہیں یہ ایکچولی میں ایک سائفر ہیں اور ان تینوں پورٹ کو جو بھی ڈی کوٹ کرے گا تو اس کو ایک طرح کا ایسا خزانہ ملے گا جس کی قیمت تقریباً تین سا کروڑ کے آس پاس ہوگی اب یہ خزانہ تھا کیا اور تھومس جے بیل کے پاس یہ خزانہ کہاں سے آیا اس کو جاننے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا ایئر 18-17 جب تھومس جے بیل تیس اور ایڈونچرر لوگ کے گروپ کے ساتھ مل کر میکسکو کے سینٹا دے نیوو پروونس میں اپنے ایکسپیڈیشن کے دوران نئی جگہیں خوشتے ہیں سینٹا فی دے نیوو اصل میں وہی جگہ ہے جسے آج لوگ کولوریڈو کے نام سے جانتے ہیں اس ایکسپیڈیشن کے دوران ہی تھومس اور اس کی ٹیم ایک مائن کی خوش کرتے ہیں اور یہ مائن ایکچولی میں بھری ہوئی تھی گولڈ، سلور اور دوسری قیمتی جیم سے جس کے بعد تھومس اپنی ٹیم کے ساتھ ملکر پورے 18 مہینے تک اس مائن میں گولڈ اور سلور کی مائننگ کر کے سونا اکھٹا کرنے کا کام کرتے ہیں اور وہاں سے نکلے خزانے کو دھیرے دھیرے کر کے اپنے شہر ورجینیا ٹرانسپورٹ کر کے وہیں پر کسی سیکرٹ لوکیشن پر چھپا دیتے ہیں جس کے بعد جا کر ہی تھومس بیل تین سیکرٹ میسج تین پیپر پر لکھتے ہیں جس میں سے ایک پیپر میں خزانے کی لوکیشن تھی دوسرے میں خزانے کی ڈیٹیلز اور تیسرے پیپر میں جتنے بھی لوگ شامل تھے اس مائننگ میں ان کا نیم، ایڈریس اور ان کے ریلیٹیف کی ڈیٹیلز بھی موجود اب واپس آتے ہیں اپنے ان کیپر روبرٹ موریس کے پاس جن کے پاس موجود تھا اس خزانے کے سائفر اور سیکرٹ باکس اب جیسے ہی روبرٹ کو اس خزانے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو فوراں ہی وہ کافی کوشش کرتے ہیں اس خزانے کے سائفر کو ڈی کوٹ کرنے لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی روبرٹ ان کوٹس کو ڈی کوٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں بلکہ صرف یہی نہیں وہ اپنی لائف کے آخری 20 سال بھی ان سائفر کو سولف کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں ایئر 1860 کے آس پاس روبرٹ کو یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ وہ ان سائفر کو ڈی کوٹ نہیں کر سکتا اسی لئے روبرٹ ان سائفر کو اپنے ایک کافی دماغ دار فرینڈ کو سوب دیتے ہیں اور فائنلی کچھ وقت بعد ہی روبرٹ کے فرینڈ بڑی کوشش سے اس سیکنڈ سائفر کو سولف کر لیتے ہیں سیکنڈ سائفر کے کوٹ سولف کرنے کے لیے روبرٹ ریفرینڈ یو ایس ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو ایک کی کی طرح استعمال کرتے ہیں جہاں سائفر میں لکھے ہر ایک کوٹ کو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں لکھے ورڈ سے ریپلیس کیا جاتا ہے تو اس سائفر کی پوری ٹرو میننگ سامنے آ جاتی ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا اس سیکنڈ سائفر میں آپ کو خزانے کی پوری ڈیٹیلز ملتی ہے کہ کون کون سی چیزیں کتنی کونٹیٹی میں اس خزانے میں موجود ہیں اور ساتھ ہی اس سائفر میں کس طرح اس خزانے کو چھپایا گیا تھا وہ بھی ڈیٹیلز میں لکھا تھا جس کے بعد جا کر روبرٹ کے فرینڈ باقی بچے ہوئے دونوں سائفر کو سولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر اس بار وہ بھی ان کو سولف کرنے میں ناکام رہتے ہیں اسی لیے وہ روبرٹ کی طرح پوری زندگی ان سائفر کو سولف کرنے کی بجائے ان سائفر کو آکشن میں ہر ایک انسان کو اس کی کوپی بیج دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک آرٹیکل ان بیل سائفر سے ریلیٹڈ پبلش کرتے ہیں جس میں وہ پوری ڈیٹیلز جتنی بھی انہیں نالج ہوتی ہے اس خزانے کے بارے میں سب کچھ پبلش کر کے یہ آرٹیکل مارکٹ میں بیچ دیتے ہیں خزانے کی بھنک لگتے ہی ہر کوئی اس آرٹیکل کو خریدنے کی ہونڈ میں لگا رہے ہیں اور سارے کے سارے بیل سائفر کی کوپی سکسسفولی بگ جاتی ہے جس کے بعد ہر کوئی اب اس خزانے کی خوج میں اس سائفر کو ڈیکوٹ کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن لوگ صرف یہی پر نہیں رکھتے بلکہ جیسا کہ ان آرٹیکلز میں لکھا تھا کہ تھومس بیل نے خزانہ ورجینیا کے مانٹویل نام کی جنہ پر چھپایا تھا اسی لیے بڑی کوشش کے بعد جب لوگوں سے وہ سائفر سولم نہیں ہو پاتا تو وہ لوگ الگ الگ تغریقے اپناتے ہیں اس خزانے کو حاصل کرنے کی لالچ میں کچھ لوگ مانٹویل کی گلیوں میں جنگا جنگا بھٹکتے ہیں تو وہی کچھ لوگ کالے جادو کا اور یہاں تک کی ایسٹرولوجرز کا بھی استعمال کرتے ہیں اس خزانے کی لوکیشن ڈھونڈ نکالنے کے لیے یہاں تک کی اس آرٹیکل کی کوپی پبلش ہونے کے بعد کئی پروفیشنل ٹریئر ہنٹرز، بلڈوزر اور ایکسپلوزف کا بھی استعمال کر کے اس خزانے کو کھوجنے کی کوشش میں جڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ کافی لوگ یہ بھی عظیم کرتے ہیں کہ باقی بچے دونوں سائفر کے کوٹس بھی کسی فیمس ٹیکس کے ہی نکلے کوٹس تھے اسی لیے لوگ شیکسپیر کے پلیز، نیوزیانا پرچیتز، یوئس کانسٹیٹیوشن جیسے کئی فیمس ٹیکس کو ان سائفر کی 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 طرح استعمال کرتے ہیں لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی آج تک ان سائفر کو کبھی سولڈ نہیں کر پاتا اسی لیے کافی ہسٹورین یہ ماننے لگتے ہیں کہ یہ بیل سائفر کی کہانی ہی جھوٹی ہے کیونکہ اتحاس میں ایسا کوئی بھی ریکارڈ نہیں جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ سچ میں تھومس بیل تیس ایڈونچرر کے گروپ کے ساتھ ایک ایکسپیڈیشن کے لیے نکلے تھے اور انہیں وہاں کوئی خزانہ ملا تھا کیونکہ اگر ایسا سچ میں ہوا ہوتا تو ہسٹورینز کو اس ایونٹ کا کہیں نہ کہیں تو ذکر ضرور ملتا اور تو اور کافی ہسٹورینز نے اس پوری سٹوری کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے انہوں نے بیل پیپر کو کافی کلوزلی سٹڈی کیا اور وہ اس کنکلوجن میں پہنچتے ہیں کہ بیل پیپر میں جو ایمپروائز اور سٹیمپیڈ جیسے ورڈ کا استعمال کیا گیا تھا وہ ورڈز ایکچولی میں ایٹین ٹوئنٹیز کے ٹائم پر استعمال ہی نہیں ہوتے تھے اس کے علاوہ ہسٹورینز نے تھومس بیل کے پرانے لکھے ہوئے لیٹر کو کھوج نکالا اور اس کو بیل پیپر جسے روبرٹ کے فرنڈ نے ایٹین سکسٹیز کے پیریڈ میں پبلش کیا تھا اس سے کمپیر کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ دونوں ٹیکسٹ کو ایک ہی سٹائل میں لکھا گیا تھا یعنی کہ وہ شخص جس نے بیل پیپرز لکھے تھے اور وہ شخص جس نے آرٹیکل پبلش کیا تھا وہ سیم ہی شخص تھے اور اس کے بعد ہسٹورینز نے صرف یہ انومان لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مسٹیریوس پرسنڈ نے جس نے یہ بیل سائفر پبلک کے بیچ پبلش کیا تھا اس نے جان بوجھ کر یہ جھوٹی سٹوری پھیلائی تھی تاکہ وہ ان آرٹیکل کی زیادہ سے زیادہ کوپیز بیج کر پروفٹ کما سکے لیکن ایک چیز کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایونٹ ایکچولی میں دو سو سال پہلے ہوا تھا اس لیے ہسٹورین بھی صرف اپنی ریسرچ سے ایک انومان لگا رہے تھے کہ یہ فیک ہو سکتے ہیں لیکن کسی نے یہ شیور شورٹ نہیں کہا کہ یہ کہانی فیک ہی ہے لیکن پھر بھی فائنلی جا کر کسی ہسٹورین کے ہاتھوں کچھ ڈاکیمنٹ لگے ایٹین ٹوئنٹیز کے پیریٹ کے یہ ڈاکیمنٹ ایکچولی میں اس ٹائم کے پوسٹ مین کے لیجر ریکارڈ تھے جہاں انہیں ریکارڈ میں ایک نام دکھتا ہے تھومس بیل کا جس کا مطلب یہ تو صاف تھا کہ اس ٹائم پر تھومس جے بیل نام کا کوئی انسان وہاں موجود تھا اس کے علاوہ نیٹیو امریکن جو کی ایکچول اونر ہوا کرتے تھے امریکہ کے ان کے بیچ ایک سٹوری ہمیشہ سے فیمز بھی تھی کہ کسی جنگہ پر ایٹین ٹوئنٹیز کے پیریٹ میں ویسٹ میں خزانہ ملا تھا جسے ایسٹ میں چھپا دیا گیا تھا اور یہ نیٹیو امریکن کے بیچ پاپلر افواہ کافی ملتی جلتی تھی اس بیل سائفر کی سٹوری سے حالانکہ بڑے بڑے پروفیشنل ٹریجر ہنٹرز کچھ مانتے ہیں کہ ٹریجر کی سٹوری اصلی ہے وہیں کچھ مانتے ہیں کہ یہ صرف فیک سٹوری تھی لیکن ایک چیز کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ آج تا کوئی بھی بیل سائفر کا خزانہ نہیں ڈون پایا تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہ بیل سائفر کی کہانی فیک ہے یا پھر سچ میں یہ بیل سائفر کسی خزانے کے کورٹس ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں